ناظرین رکھ کریں سرگودہ کا جہاں محکمہ سہت کے دفاتر میں لاکھوں مالیت کی قیمتی ایمبولنسز اور دیگر گاڑیاں ادم توجہ ہی کے باعث کبار کی شکل اختیار کر گئی ہیں انتظامیاں نہ تو گاڑیوں کی مرمت کروا سکی اور نہ ہی انہیں نیلام کیا گیا اسی پر مزید بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے آسم خان سے آسم بتائیے گا کیا صورتحال ہے جی بلکل اس کا کہہ تو موجود ہے محکمہ سہت کے دفاتر کے آتے میں جہاں پر جو ہے پرانی گاڑیوں کے جو ایک بڑی تعداد جو ہے یہاں پر موجود ہے محکمہ سہت کی جانب سے لاکھوں کلور روپے کی قیمتی گاڑیاں ہیں وہ یہاں پر کھلے آسمان تلے جو پڑی ہوئی جو ہیں وہ خراب ہو رہی ہیں اس کی جانب کسی کی بھی جو توجہ نہیں ہے جس میں ایمبولنس بھی شامل ہے ہائی ایس شامل ہیں جو عملے کو لے جانے کے لیے کیریڈ اپ بار دوسری جو گاڑیاں وہ یہاں پر موجود ہیں اور وہ گل سڑ رہی ہیں یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو یہاں پر ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ جیسے کئی دہائیوں سے جو یہ گاڑیاں جو ہے وہ یہاں پر کھلے آسمان تلے ہی جو موجود ہیں جس کی وجہ سے جو ہے یہ خراب ہو گئی ہے نہ ہی ان کے جو ہے وہ مرمت کے آپ کابی لائے جا سکتا ہے اور کسی بھی استعمال میں لائے جا سکتا ہے صرف محکمہ سہت نے جو ہے ان کو مرمت کرانے کے بجائے کھلے آسمان تلے جو ہے وہ چھوڑ دیا جس کے بعد لاکھوں روپے کی قیمتی گاڑیاں جو ہے وہ جہاں پر ضائع ہو رہی ہیں شہریوں کا یہ کہنا ہے کہ عوام کے ٹیکسی سے یہ گاڑیاں وغیرہ خرید دی جاتی ہیں اور اس کو استعمال میں لانے کے بجائے جب تھوڑی سی گاڑی خراب ہوتی ہے تو اس کو جو ہے وہ ٹھیک کرانے کے بجائے جو ہے کھلے آسمان تلے چھوڑ دیا جاتا ہے ایمبولس تک جو ہے جہاں پر کھڑی کھڑی جو ہے وہ خراب ہو رہی ہے کوئی اس کی زیادہ اتنی بری حالت نہیں ہے لیکن چونکہ اس کو جہاں پر کھلے آسمان تلے چھوڑ دیا گیا ہے چند درستے بعد یہ بھی دوسری گاریوں کی طرح جو ہے ایک سکراب کی جو ہے شکل جو ہے جہاں پر دکھائی دیکھی کیونکہ جہاں پر ان تفاتر کے آہتے میں اکثر جو ہے وہ نشہ کرنے والے افراد بھی جو ہے وہ جہاں پر ڈیرہ ڈالے ہوئے ہیں اور وہ آتے ہیں جہاں سے اپنی چیزیں جو ہے وہ چھوڑا کر لے جاتے ہیں کیونکہ وہی بھی سکیورٹی کا انتظام جو ہے جہاں پر موجود نہیں ہے جس کے جیسے لاکھوں روپے کی قیمتی گاڑیاں جو ہے وہ ضائع ہو رہی ہیں